کسی بھی ملک اور علاقے کی ترقی میں سڑکوں اور تعمیرات کے شعبے کا ایک اہم کردار ہوتا ہے راولپنڈی کے لوگوں کی سہولت اور کاروبار کے فروغ کے لیے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت اور چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار کے نگرانی میں راولپنڈی رنگ روڈ کے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے آج اسلامباد چیمبر آف کومیشنڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ جناب یاسر علیہ آس نے راولپنڈی رنگ روڈ کے چیرمن جناب تارک مرتضی کو خصوصی طور پر دعوت دی تاکہ وہ اسلامباد چیمبر آف کومیشنڈ انڈسٹریز کے ممبرز اور اسلامباد کی بزنس کمیونٹی کو راولپنڈی رنگ روڈ کے پروجیکٹ سے آگاہ کر سکیں آج کی تقریب میں اسلامباد کے کاروباری طبقے کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جس میں مختلف طبقہ فکر سے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا آرڈی اے کے چیرمن جناب رف کومیشنڈ انڈسٹریز کے حالیہ الیکشن میں منتخب جوان سال پریزیڈنٹ جناب یاسر علیہ آس نے راولپنڈی دیولمنٹ آتھارٹی کے چیرمن کی شرکت پر خصوصی شکریہ ادا کیا اور شرکاہ کو راولپنڈی رنگ روڈ کی پروجیکٹ سے کاروباری طبقے کو ہونے والے فقائد سے آگاہ کیا جبکہ یہ جو پروجیکٹ ہے جب سے یہ کنسیب ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی کے اس پروجیکٹ سے نہ صرف راولپنڈی بلکہ اسلامباد کے کاروباری لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے انہوں نے موجودہ حکومت کی اس مصبت اقدام کا خیر مقدم کیا اور وزیراعظم جناب عمران خان کے وزن اور چیف منسٹری پنجاب کی کاوشوں کو سراہا راولپنڈی ڈیولپنڈی ڈیولپنڈی کی جانب سے دی جی آڈی امارا خان اور ڈیپٹی ڈیریکٹر پروجیکٹ راولپنڈی رنگ روڈ نے کاروباری لوگوں کو پروجیکٹ کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور ان کی آراب ہی لی دونوں اداروں نے مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ مزید کارڈینیشن اور فیڈبیک کا طریقہ کاروزہ کرنے پر بھی زور دیا رنگ روڈ ہے جیمالی روڈ ہے ہمارے چیز پروجیکٹ راولپنڈ کے پر رنگ روڈ ہے راولپنڈ겨ڑ سلام کو اشتای ہے جیما روڈ ہے جیمال پکستان جیب تک راولپنڈ رگر سلام فرمناً چاہتا ہے راولپنڈ پڑ یا جاورپنڈ شہر کے معروف کاروباری شخصیات نے بھی اس انشیٹیف کو سراہا اور مزید تعاون بڑھانے کا عیادہ کیا